اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم قرآن پاک کا بارمہ بارہ سورة دعوت کی آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 55 تک ترجمہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے کہا اے شویب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تو تجھے سنگسار کر دیتے اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں گنتے انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت ہیں کہ تم نے پسے پشت ڈال دیا ہے یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئی ہے اے میری قوم کے لوگوں اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوہ کر دے اور کون ہے جو جھٹا ہے تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا ہم نے شویب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگار کے عذاب نے دھرد دبوچا جس سے وہ اپنے گھروں میں اونڈے پڑے ہوئے ہو گئے گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی پسے ہی نہ تھے اگا رہو مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہو جیسی دوری سمود کو ہوئی صادق اللہ العظیم